سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر اکرام صاحب کے دوہزار بیس معیشت کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سٹیبلائزیشن اچیف کر لی گئی ہے اور اب ہم گروت کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا اس کے میں ایک پوائنٹ آف کوشن رکھوں گا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ہمیں ورنریبل بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں مثال کے طور پر آپ اگر دیکھئے تو اگر آئل پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور میڈلیسٹ میں کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے اور ہماری بہت زیادہ جو انحصار ہے وہ آئل کی امپورٹ پر ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا دوسرا اگر ہماری امپورٹ میں ادروائز جو کنٹریکشن ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلے چھ مہینے میں جو چھ بلین ڈالر کی کنٹریکشن تھی اس کا جو ایک امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایف بی آر کے ریوینیوز کوئی ساڑھے تین سو ارب سے ان کا جو تھا وہ صرف اور صرف جو شورٹ فال تھا وہ امپورٹ کی وجہ سے تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف بی آر نے براڈ بیس نہیں کیا ڈمیسٹک جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس کو ابھی بھی ٹیکس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ امپورٹ کی سطح کے اوپر ہی سارے ٹیکسز کٹھے کرتے ہیں اب اس ونیرابیلیٹی کا جو کامران خواہ صاحب میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا جو پروفٹ آن ڈیٹ ہے وہ تین ہزار ارب سے بڑھ جاتا ہے ویسے ہم نے اٹھائی سو کامن ارب اس کے لیے جو تھی وہ پروین بجٹ پہ رکھی تھی مگر ٹی بلز کی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پیسہ آ گیا ہے اس کا آؤٹ فلو بھی اسی لحاظ سے ہر کوارٹر پہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3.7 کہیں بلین پہ چلا جائے گا تو جہاں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اپنی کنسولیڈیشن کو اور اپنی سٹیبلائزیشن کا انحصار کر رہے ہیں وہاں جو دوسرا نیسیسری ایول ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ بڑھ رہا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ اور اگر انفیلیشن دونوں کنٹرول نہیں ہوتی تو دونوں ہی مدرز آف آل ایلز ہیں تو اس لحاظ سے گروت تو میرا خیال ہے ابھی دور کی بات ہے کیونکہ کوئی بھی اجنسی جنہوں نے ہمیں اچھی رپورٹس بھی دی ہیں اور خود ورڈ بینک اور آئی ایم ایف پی وہ ہماری جو ٹو پوائنٹ ایٹ کی ان کی پروجیکشن ہے گروت کی اس کو بڑھانے کو تیار نہیں ہے اگرچہ ہمارے ہاں سے جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے اور حکومتی دعوے ہیں وہ ساڑھے تین پرسنٹ گروت کی پوائنٹ آگے آپ کا